مچھلی ٹائگر شارک ہم نے بولا بھی اس کو اندر کروں تو ہے کیا اندر کیا تو یہ مچھلی دے گا ہم نے بولا کہ کہاں سے یہ مچھلی آئی کیسے ہم نے تو کبھی دے گی نہیں یعنی سے پچپن نائٹیکل مائل کھڑے کے مقام میں پینتالیس آم پانی میں ہمارے شاہی مدینہ بورڈ مائگیر جو ہمارے ناخدا ہے اس کے جال میں یہ اچانک آگئی ہے جس کو یہ لے کر آیا یہاں پر فش ہاربر کی انتظامیہ نے مچھلی کی آنکھیں تجزیہ کے لیے کراچی یونیورسٹی بھیج دی ہیں لیکن مردہ اور ناقابل استعمال ہونے کے باعث ٹائگر شارک کا کسی نے وزن کرنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی دوسری جانب مچھلی خریدنے والے شخص کا کہنا تھا کہ مچھلی پکڑنے والے ماہیگیر کو وہ مٹھائی کے پیسے دے گا جو پیسے ملیں گے جتنے ہی ملیں گے تو یہ جو خلاصی ہیں ان کو ہم دیں گے مٹھائی کے طور پر سومالیا کی سمندری حدود میں پائی جانے والی ٹائگر شارک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ راستہ بٹک کر پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہوئی تھی سمندر سے پکڑی جانے والی اس اندھی ٹائگر شارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہونے کی ویسے اس کی اب کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر یہ زندہ ہوتی اور تازہ ہوتی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی پیمرمن خلیل عادل کے ساتھ لیاکت علی رانا دونینیو سکراچی